متحدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناب پہلے اسماعیلی پرقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے اسنا شریح مسئلہ کے اختیار کر لیا تھا محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا قائد عظم کو قتل کرنا ہے اور قائد عظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے لندن سے جاری بیان کے مطابق یہ بات متحدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے لندن سیکریٹریٹ میں دانشوروں کے ایک وقت سے ملاقات کے موقع پر کہی وقت نے الطاف حسین سے قائد عظم کے حوالے سے ان کے حالیہ بیان کے بارے میں مختلف سوالات کیے الطاف حسین نے کہا کہ تاریخی حقائق سے یہ ثابت ہے کہ قائد عظم محمد علی جناب پہلے اسماعیلی پرقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اٹھارہ سو اٹھانوے میں انہوں نے ممبئی کے مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک حلق نامہ جمع کر آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے خاندان کا مسلق ہمیشہ سے اسماعیلی تھا لیکن آج سے وہ ان کی بہن فاطمہ اسماعیلی مسلق چھوڑ کر اسنا اشری مسلق اختیار کر رہے ہیں اس معاملے کی پوری تفصیل قائد عظم کے قریبی دوست ابو الحسن استحانی کی کتاب قائد ایز آئی نیو ہم میں بما کیس نمبر موجود ہے یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ قائد عظم خوجہ اسنا اشری جماعت کے رکن تھے اور اس کو باقاعدہ چندہ دیتے تھے جب انیس سو ارتالیس میں قائد عظم کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو حاجی کرلو نے غسل دیا جو خود بھی خوجہ شیعہ اسنا اشری سے تھے اور خوجہ جماعت کی جانب سے میت کے غسل کے لیے خصوصی طور پر مقرر تھے قائد عظم کی دو نماز جنازہ پڑھائی گئیں پہلی نماز جنازہ ان کے گھر پر شیعہ عالم دین مولانا انیس الحسنین مرہوم نے شیعہ عقیدے کے مطابق پڑھائی جبکہ دوسری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی حلطاف حسین نے کہا کہ حکومت عسکری ادارے اور سب ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ خود خوجہ شیعہ اسنا اشری تھے لہٰذا محس یا ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا قائد عظم کو قتل کرنا ہے اور قائد عظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے